مورک نو پند نصیت پتھر نو پالا لکھ سابڑ دے ملیے کم مل دے کالا دے کالا نئی سمجھے میں سمجھا دوں مورک کہتے ہیں نادان کو پنجابی زبان مورک نو پند نصیت پند نصیت کہتے ہیں نصیت کو خیرخائی کو پتھر نو پالا پالا کہتے ہیں پانی کو پتھر پہ پانی پر سے گھلی ہلی اگے گی بولیے سبزی اگے گی بابا سمجھتے ہیں نا بات گواں پتھر نو پالا پتھر پہ پانی گراؤ گے دھریالی اگے گی تو کہا نہیں لگ سابڑ دے ملیے کم مل دے کالا دے کالا کالا کم مل ہے صبح سے لے کر شام تک سابڑ سے دھو گئے تو کالا ہوگا صبح نہیں ہو سکتا ہے ہبشی کو ڈال دو تم کسمیں ہمام کے اندر صبح صادق سے لے کر سو روپے کے سابڑ سے تم اس کا جسم صاف کرو اور اتنا دن چڑھا اس کے بعد نکالو کیا وہ بسیر ہو جائے گا اس کی کالائی تو اور نکھلے گی نا تو کہتے ہیں مور اکنو پند نصیت پتھر نو پالا لگ سابڑ دے ملیے کم مل دے کالا دے تو فرما انسان گناف سے کیسے پاک ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں دو باتوں سے پاک ہوتا ہے حضرت داتا گنج بخش اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور وہ باکمال بزرگ ہیں جس کے بارے میں غوثے پاک فرماتے تھے حالانکہ سرکار غوثے پاک سے پہلے ایک سو سال پہلے غوثے پاک سے فرماتے ہیں میں ان کا زمانہ پاتا تو مرید ہو جاتا جس کے بارے میں یہ بیان کریں اور خواجہ ہندلولی یہاں کے چالیس دن کا مقصود چلہ کرتے ہیں جب بارگاہ داتا سے خواجہ کو رنگ ملا تو کیا فرماتے ہیں یہ بیدگاہ کے پھر روان ہوتے ہیں آج بھی وہ چلہ غریب نواز کے نام سے پائنٹی کی طرف مدار پہ آج بھی چلہ سلامت ہے اور بیدگاہ داتا بنج بخش لاہوری کے مدار پہ داتا کا لکھا وہ موجود ہے جب اللہ والے ایک اللہ والے سے فیضل حاصل کرتے ہیں تو ہم تو کس شمار میں ہیں ارادت جتی انسان کے پاس پختہ ہوتی ہے آپ بزار میں گئے دکان پر کسی دکان سے چاہتا ہے آپ کو تارب نہیں ہے پہچاتا ہے نہ پوچھ ان خلقہ پوچھوں کی ارادت تو دیکھ ان کو یدے فیضا لیے پیٹے اپنی حاصل تینوں آپ برماتے ہیں دو باتوں سے انسان کا نفس ساپ ہوتا ہے کون سی دو باتیں آدھی رات کے وقت میں جب دنیا سو جائے اٹھ کر نماز تحجد پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں سچائی سے جھپ کر توبہ کرے اور اس کی آنکھوں سے عقیدت و محبت کے ندامت کے آنسو بہیں اور زمین پر گرنے سے پہلے پہلے آنسو قبول ہو جائیں گے اور انسان کا دل اسے ساپ ہو جائے گا کون برماتے ہیں داتا گنج بوچلا ہوئی اگر اپنے آلود اگر اپنے گناہ والوں خبار آلود دل کو اگر ساپ کرنا ہے تو رات کے وقت میں توبہ اور عبادت کے آنسو سے اپنے نفس کو ساپ کرنا برماتے ہیں یہ مشکل ہے کیسے مشکل ہیں اب اتنے مجمع میں اگر میں کہوں کہ آپ مجھے ہاتھ اٹھا گھر بتاؤ کتنے تحجد اپڑتے ہیں تو میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تو اللہ فرماتا میرے بندے کے عیب کو اگر کوئی چھپاتا ہے اس کے عیب کو میں قیامت میں چھپاؤں گا یہ نہیں کہتا کہ بہا تو اٹھاؤ ہر کوئی تو نہیں پڑھ سکتا کوئی اللہ کا نیک بندہ پڑھ سکتا ہے دو ارکاتے کم سے کم زیادہ زیادہ آر سے لے کر بارہ تکے پڑھو اللہ جتنی توفیق دے رسول اللہ پہ فرض دی امت کے لئے سنتی کفایہ ہے آپ پڑھو اللہ تعالیٰ دوسروں سے اس بات کو اتار دے ملے میں کوئی تو پڑھ رہے گا تو فرماتی یہ بات بڑی دشوار